اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو اپریل دو ہزار بیس ہے اور آج میں نے آپ لوگوں کے لیے لیکچر پرپیئر کی ہے سیلیڈ پرسنز کا جو پریکٹیکل کوسٹن ہے الیسٹیشن نمبر ون سے لے کے فوٹی فور تک تمام الیسٹیشنز میں جتنے بھی فلی ٹیکسیبل پارشلی ٹیکسیبل ڈیڈکشن ایکزیمشن ایوری ریلیف وغیرہ کہ جو آئیٹمز آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ میں نے بتائی ہوئی ہے اگر آپ چارٹ کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے پیشٹس جو ہیں بائی سو اکانوے ہیں اور ریکاورڈ جو ہے ون سیرو سیون ہے تو آج سیکنڈ اپریل میں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ پورا چپٹر پرپیئر کیا تین چار گھنٹے لگے ہیں تو یہ جتنی ٹپس میں آپ کو فلی پارشلی اور اگزیمشن ڈیڈکشن کے حوالے سے ایوری ریلیف فائنل ٹیکس ریجیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں تو ہر ایک الیسٹیشن میں جو جو نیا آئیٹم آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں آگے پیج نمبر بھی ہے مثلا الیسٹیشن نمبر وان دو تھری اور فور میں جو ہے آپ کو سیلری سیلری ارنڈ اور ناٹ اور ایریر کا ذکر ہے پھر بونس کا ذکر ہے پھر ڈین ایس لاؤنس کا ذکر ہے یہ سارے کے سارے فلی ٹیکسیبل کے آئیٹم ہے اس پیج نمبر سیونٹی سیڈے کے سیونٹی فور تک مینشن ہے پھر الیسٹیشن نمبر فائیو سیکس سیون ایٹ میں ویلیو آف اکاموڈیشن کی ٹیٹمنٹ آپ کو سکھائی گئی ہے جو کہ پارشلی ٹیکسیبل کا آئیٹم ہے بگ سیٹی کے لیے آپ فوٹی فائی پرسنٹ کا فارمولا ایڈاپ کرتے ہیں سمال سیٹی کے لیے آپ تھرٹی پرسنٹ کا فارمولا ایڈاپ کرتے ہیں اوورال فارمولا کیا ہوتا ہے یہ کامونیشن الاؤنس یا فوٹی فائی پرسنٹ آف ایم ٹی ایس ان دونوں میں جو ہائر اماؤنٹ آتی ہے وہ ٹیکسیبل ہوتی ہے تو یہاں آپ فارمولا ایڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ سیونٹی فور پوئی سیٹے کے سیونٹی سیون پیچ تک مینشن ہے اسی طرح الیسٹیشن نمبر نائن ٹین ٹی ایلیون اور ٹویل میں جو ہے آپ کو ویلیو آف کنوینس کا ٹریٹمنٹ سکھائی گئی ہے اگر ایمپلائی کو گاڑی دی جاتی ہے گھر کے لیے تو ٹین پرسنٹ آف کاسٹ آف کار جو ہے آپ کھلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو یہ پارشلی ٹیکسیبل کا آئیٹم ہے اور اگر گاڑی جو ہے پرسنل اور افیشل پرپس کے لیے دیوئی ہے تو پھر فائی پرسنٹ آف کاسٹ آف کار جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی طرح آنر جو ہے لیز والی گاڑی پروائیٹ کرے تو یہی ٹین اور فائی پرسنٹ کے فارمولاز ایڈاپٹ ہوتے ہیں سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے لے کے سیونٹی نائن تک جو ہے اس کا ذکر ہے سیونٹی نائن پہ ہی پیج پہ ہی آپ کو الیسٹیشن نمبر تھرٹین ہے جس میں میڈیکل علاونز کا ذکر ہے اور میڈیکل علاونز جو ہے پارشلی ٹیکسیبل ہیں یہاں ٹین پرسنٹ آف پیس ایک سیلری آپ ایکزیمشن کلیم کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ اگلی جو سلائیڈ آپ کے سامنے ابھی آئی ہے اس میں الیسٹیشن نمبر فورٹین کو آپ دیکھیں تو اس میں لون ٹو ایمپلائی کا ذکر ہے دس لاکھ سے اوپر اگر لون لیتا ہے تو ٹین پرسنٹ بینچ مارک ریٹ ہوتا ہے تو اس طرح ٹین پرسنٹ بینچ مار ریٹ سے ٹیکسے چارج کرتے ہیں تو اس طرح لون ٹو ایمپلائی جو ہے پارشلی ٹیکسیبل کا ایٹم ہے پیج نمبر ایٹی اور ایٹی وان پہ اس کا ذکر ہے یہاں ہی پہ ہی سپیشل علاونز کا ہی اسی میں ذکر ہے جو ٹی اے ڈی اے ہے جو کہ فلی ایکزیم کا ایٹم ہے جو کہ ایٹی وان پیج پہ مینچن ہے پھر اسلیشن نمبر ففٹین میں آپ دیکھیں تو پراویڈن فنڈ کا ذکر ہے جس میں گورن پراویڈن فنڈ ریکنائز پراویڈن فنڈ اور ان ریکنائز پراویڈن فنڈ کا ذکر ہے تو یہ آپ دیکھیں تو کچھ اماؤنٹ جو ہے ناٹ انکلوڈ ہوتی ہے کچھ انکلوڈ ہوتی ہے لیکن آپ چارٹ کو سامنے مینچن کریں دیکھیں تو آپ کو جی پی ایف آر پی ایف فور یو آر پی ایف کے مطلق جو ہے پیج نمبر ایٹی وان سے دیکھے ایٹی فائف تک ساری ٹیٹمنٹ نظر آ جائے گی یہاں پہ ہی آپ کو کوسچن سالو کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرسٹ لائن میں آپ ٹیکس پیئر کا نام لکھتے ہیں سیکنڈ لائن میں ٹیکسیئر لکھتے ہیں تھرڈ لائن میں ٹیکسیئر انڈ لکھتے ہیں فورس لائن میں ریزیڈنچل سٹیٹس لکھتے ہیں فیفت لائن میں آپ ریکوائرمنٹ آف تکوٹل کوسچن لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ الیسٹیشن نظر آ رہی ہے سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو الیسٹیشن نمبر سیونٹین میں ٹی ای ڈی اے کا ذکر ہے یہ ایگزمشن کا ایٹم ہے اور پیج نمبر ایٹی سکس پہ اس کا ذکر آ رہا ہے پھر سیونٹین میں ہی آپ کو ریکنائز پرابیڈنٹ فانڈ انٹریس کریڈٹیٹ کا ذکر آ رہا ہے تو یہ ٹوٹل انکم میں انکلوڈ نہیں ہوگا یہ پیج نمبر ایٹی سکس اور ایٹی سیونٹ پہ اس کا ذکر آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے الیسٹیشن نمبر کیا کہتے ہیں ایٹین میں جو ہے پینشن فرم آرمی کا ایک نئے آئیٹم آیا ہے یہ ایگزمشن ہے اور یہ پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھر ایٹین اے میں آپ دیکھیں تو آپ کو چلڈ ایڈوکیشن ایکسپنسز کا ذکر آیا ہے تو یہ ڈیڈیکشن کا آئیٹم ہے زکاة بھی آپ کو نائٹین اور میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور ٹوٹل سٹیشن میں بھی آپ کو ڈونیشن ٹو اپروب یہ اپروب انسٹیشن یہ تینوں آئیٹم جو ہیں ڈیڈیکشن کے ہیں نائٹی ٹو پیج تک ان کا ذکر ہے یہاں پہ ہی آپ کو فائنل ٹیکس ریجیم اور سیپرٹ بلاک کے ریٹس یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس پہ رویلٹی پرائز بانڈ ڈیویڈینڈ بغیرہ کا ذکر آتا ہے جو نائٹی سیون پیج تک ان کی ساری ٹریٹمنٹ نظر آتی ہے اگلی سلائیڈ میں آپ کو جو ہے ٹوٹل نمبر میں آپ کو پرائز بانڈ کا ذکر آیا ہے جو کہ ایف ٹی آر کا آئیٹم ہے ٹوٹل میں آپ کو تین لاکھ ستر ہزار پی کی چھوٹی سے ماؤنڈ دیو ہے جو چھے لاکھ سے کم ہے یہ ایکزیمشن ہے لیمنٹ سے ایکسیڈ نہیں کرتی لہذا اس کی اوپر کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا ٹوانٹی ون نمبر میں بھی اور ٹوانٹی 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 ٹری ٹوانٹی فور اور میں آپ دیکھیں تو یہ ساری اماؤنٹ جو ہے چھے لاکھ سے کم ہیں لہٰذا اس کی وہ ٹیکس چارج نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں ٹوانٹی فائیو نمبر میں آپ کو ایک نیا آئیٹم آیا ہے اور ٹائم پیمنٹ یہ فلی ٹیکسیبل کا آئیٹم ہے پھر ٹوانٹی سکس میں ایک آئیٹم آیا ہے جی پرسنل ویریفائیبل ایکسپنڈیچرز اور ٹوانٹی سیون میں بکس پرچیز ان دونوں کی ٹریٹمنٹ دوہزار سات اور دوہزار تین تک ہوتی تھی اب ان کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کے بعد نیکس جو ہے ٹوانٹی ایٹ سے لے کے تھرٹی تک جو ہے تمام الیسٹریشنز میں اول ڈیٹا ہے کوئی نیا آئیٹم نہیں ہے پھر تھرٹی ون میں ایک نیا آئیٹم آیا ہے پینشن فرم گومنٹ تو یہ اگزیمشن کا آئیٹم ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک نئی چیز سکھائی جاری ہے ایوریج ریلیف لاسٹ پہ جا کے آپ جب گراس ٹیکس معلوم کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ ایوریج ریلیف بھی دیتے ہیں تو ایوریج ریلیف کا فارمولہ ایڈ آپ کرتے ہیں گراس ٹیکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹیکس ایبر انکم انٹو اماؤنٹ ایڈمیزیبل فار ایوریج ریلیف تو اس طرح آپ ایوریج ریلیف کیلکولیٹ کرتے ہیں اور گراس ٹیکس ہے یہ ایوریج ریلیف آماؤنٹ لیس کر دیتے ہیں تھرٹی ٹو نمبر اسٹیشن میں ایک ایٹم آیا ہے جی سپیشل پے کا اور میڈیکل ایکسپینسز کا تو سپیشل پے جو ہیں فری ٹیکس ایبل کا ایٹم ہے اور میڈیکل ایکسپینسز جو ہے یہ ری ایمبرسمنٹ کا ایٹم ہے اس کا ٹوٹل انکم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھرٹی ٹری نمبر میں گولڈن ہینڈ شیک کا ذکر آیا ہے تو گولڈن ہینڈ شیک کی ٹیکمنٹ آپ کو سکھائی گئی ہے پھر اسی طرح تھرٹی فور سے لے کے فورٹی تھری تک دس الیسٹیشنز ہیں ان پہ تمام کا تمام اول ڈیٹا ہے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں پھر جہاں پہ ہی آپ کو سلیب ریٹس ٹو تھاؤزن ٹونٹی بتائے گئے ہیں تو چھے لاکھ ربی تک کا پہلا سلیب نیل چلتا ہے چھے سے بارہ تک پندر پرسنٹ ہے بارہ سے اٹھارہ تک دوس لیب سے یعنی تھرٹی تھاؤزن ایف بی آر کا ٹیکس ہے ٹین پرسنٹ آف ایکسیڈنگ اماؤنٹ آپ خود کلکولیٹ کر کے تھرٹی تھاؤزن میں ایٹ کرتے ہیں پھر اٹھارہ سے لے کے پچیس لاکھ تک پھر دو اماؤنٹ سے ٹیکس کے یعنی نائنٹی تھاؤزن اور ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ خود سٹوڈنٹ کلکولیٹ کر کے نائنٹی تھاؤزن پر ایٹ کر کے نائنٹ ٹیکس تک پہن جاتا ہے اور اس طرح آخری نمبر جو الیسٹیشن ہے فورٹی فور جس میں لیو انکیشمنٹ کا ذکر ہے اور لیو انکیشمنٹ جو ہے فولی ٹیکسیبل کا آئٹم ہے آفولی کہ اب آپ کو یہ پورے چپٹر کے ستر پیجز کرنے چور آپ کو میں نے آج دیا ہے ان سلائٹز میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ بہت فائدہ دے گا اور آپ دو قویسٹن فورٹی مارک سے سیلڈیٹ کے اور نان سے لیٹ کے اس کی مدد سے حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تینکیو بری مچ اللہ حافظ